اسلام علیکم روزانہ پرندو کی بیٹھیں دیکھنا حراب بیچ نظر آنے پہ فوری اقدامات اٹھانا اور پورٹری برڈز کو صحت مند رکھنا ایک ماہرانہ صلاحیت ہے اور یہی مہارت آپ اس ویڈیو سے سیکھیں گے تاکہ بیٹھیں دیکھ کر انقریب بیمار ہونے والے قیمتی چیکنز کو بیمار ہونے سے پہلے ہی محسوس اقدامات اور سستے علاج معالجہ سے صحت مند رکھ سکیں کیونکہ بیٹھ ان پانچ بنیادی عوامل بنیادی پہلو کی جانب اشارہ کر رہی ہوتی ہے پہلا کہ جاندار کے پرندے کے جسم کے اندر کیا چل رہا ہے جسم کے اندرونی حالات کیسے ہیں دوسرا جس جاندار کی یہ بیٹھ ہے اس کی صحت کیسی ہے تیسرا بیٹھ محسوس بیماری یا آرزے کی جانب اشارہ کر رہی ہوتی ہے چوتھا بیٹھ دیکھ کر معلوم کیا جا سکتا ہے کہ مرگی تنہوں کا شکار ہے یا کہ نہیں اور پانچوان بیٹھیں بتاتی ہیں کہ مرگیوں کے لیے فراہم کردہ ماحول کیسا ہے یا پرندو کی دیکھ بال کیسی ہو رہی ہے شیئر کرتا چلوں کہ اگر آپ کو مسلسل دو دنوں سے اس طرح کی جھاگدار زرد پیلی زردی مائل بیٹھیں دکھائی دیں جنہیں ہم فومی ڈروپنگز کا نام دیتے ہیں تو اس رنگت کی جھاگ والی بیٹ مرگی کے جسم کے اندر تفیلیوں کیڑوں خونی پیچسمرز یعنی کوکسیڈیوسیس کے پہلے مرحلے کی جانب اشارہ کرتی ہے اور اگر مسلسل چار چھے دنوں سے یا ایک ہفتے سے ایسی ہی بیٹھے آ رہی ہیں تو یہ وائرس یا بیکٹیریا کی وجہ سے انفیکشن یا ضرورت سے زیادہ پروٹین یا پھر گردو کی حرابی کی جانب اشارہ ہے اگر مرگی ہلکے پھل کے سٹریس تناؤ کی وجہ سے جھاگ دار بیٹھ کرے تو چوبیس سے بتیس کھینٹو کے بعد بیٹھ نارمل ہو جاتی ہے اس سے زیادہ وقت گزر جائے بیٹھ ایسی ہی رہے تو کرم کچھ دوا پلائیں دو دنوں بعد ڈاکسی سائیکلین یا ایموکسل دیں رہائش کا برتنو کی صفائی جراسیم کشی کریں زیادہ پروٹین والی غزائیں یعنی انڈا دودھ گوشت وغیرہ دیتے ہیں تو ان کی مقدار کم کر دیں اور گردو کی صحتیابی کے لیے پیاز یا لہسن کھلائیں جھاگ دار بیٹھ نارمل بیٹھ میں تبدیل ہونے لگے گی اگر بیٹھ میں خون کی مقدار دکھائی دے اور چوبیس سے بتیس کھینٹو میں بیٹھ نارمل ہو جائے تو پریشانی والی بات نہیں کیونکہ بعض اوقات ہلکی مقدار میں مچسر مدد کے لیے بیٹھ کے ساتھ پروٹین کی کچھ مقدار آ جاتی ہے یا آنتو کا کچھ مواد بیٹھ میں شامل ہونے کے باعث سرخی مائل رنگت دکھائی دیتی ہے لیکن اگر مسلسل اس طرح کی خون والی بیٹھیں دکھائی دیں تو زیرو کوکس یا اس کے علاوہ کوئی اور موسر انٹی کوکسیڈیل دوا استعمال کروائیں یا پھر گریلو پمانے پر بطور متبادل حلدی استعمال کروا سکتے ہیں علاج موالجہ کے لیے جو کچھ بھی شیئر کیا جا رہا ہے ان کی مقدار اور طریقہ استعمال ڈیسکریپشن یعنی ویڈیو کی تفصیلی وضاحت میں بھی موجود ہے اور ویڈیو کے احتتام پہ بھی ان کی وضاحت کی جائے گی اگر آپ کو مسلسل دو دنوں سے اس طرح کی چاکلیٹی رنگت کی بیٹھیں دکھائی دے رہی ہیں جن میں پانی کی مقدار کافی زیادہ ہو بیٹھ لوز موشن کی طرح نظر آئے تو سیب کسر کا اے سی وی یعنی ایپل سائیڈو وینیگر استعمال کروائیں اگر بیٹھ میں پانی کی مقدار کام ہو رنگت چاکلیٹی ہو تو یہ بلکل نارمل ہے صحت مان مرگی کے بہترین حازمہ کی نشانی ہے بھوری رنگت کا ڈائریا چوبیس کھینٹو میں ختم نہ ہو بیٹھیں نارمل نہ ہوں تو ایکولائی سے نجات دلوانے کے سلسلے میں جراسیم کشی لیسن یا آرگینک ایسن استعمال کروائیں آئی بی یعنی انفیکشیس برونکائٹس کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے جانداروں کی زندگی کے تحافظ یعنی بائیو سکیورٹی کے حوالے سے محتاط رہیں اور مدافتی نظام یعنی ایمیون سسٹم کی مضبوطی کے لیے ایمیون بوسٹر استعمال کروائیں چاہے یہ تیار شدہ ہو یا قدرتی ذرائق کو ذرے استعمال لائیں اس طرح کی پتلی زرد بیٹھیں تسلسل سے دکھائی دیں تو پولٹری برڈز کو دہی استعمال کروائیں کالی رنگت کی بیٹ بعض اوقات اندرونی بلیڈنگ کا نتیجہ ہوتی ہے یا غزہ میں پروٹین کی مقدار حد سے تجاوز کرنے کے باعث ایسا ہوگا اگر کالی بیٹھیں ڈائریا کی شکل احتیار کر جائیں تو دھنیا یا پالک استعمال کروائیں اکثر مرگیاں اپنے جسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اس طرح کی پتلی پانی نما یعنی واتری بیٹھیں کرتی ہیں لیکن اگر چوبیس کھینٹو سے زیادہ مدد کے لیے اس طرح کی بیٹھیں دکھائی دیں تو تناؤ کے کسی بھی ممکنہ پہلو کو فورم کم کریں غزہ یا پانی میں کیلشم دیں اس کے بعد ان تینوں میں سے جو بھی انٹی بارٹک میسر ہے وہ استعمال کروائیں ڈاکسی سائیکلین یا کولیسٹین یا جنٹامائسین برڈ پتلی پانی نما بیٹھیں کرنے سے کافی لاغر سست ہو چکا ہو تو گلوکوز یا ملٹی وائٹیمنز الیکٹرولائٹس دیں اور اگر یہ بھی میں یہ سر نہ ہوں تو فلیجل یا لیمن گراس دیں اگر رہائش کا میں اس طرح کے گھڑے رکھے ہوئے ہیں یہاں اوپر کی جانا مرگی بیٹھ کرے بیٹھ نیچے کی طرف ایسے بہنے لگے تو فلاک کو بند گوبی یا پودینہ اور ساتھ گریٹ یعنی پتھر کی کنکریاں لازمی دیں سبز پتلی بیٹھیں بعض اوقات تناؤ یا بہت زیادہ سبزہ کے استعمال کے باعث پر دکھائی دیتی ہیں لیکن جیسے ہی آپ سبزیوں کی مقدار کم کرتے ہیں یا مطلوبہ مقدار سے دیتے ہیں سٹریس میں کمی لاتے ہیں تو حازمہ پھر سے بہتر ہو جانے پہ بیٹھ بھی نارمل ہو جاتی ہے لیکن اگر سبز موشن تسلسل سے آئیں تو میرکس ایوین انفلوینزا اور رانی کھیت جیسے امراض کی مکمل لپیٹ میں آنے سے پہلے پہلے جاندار کو کوئی نہ کوئی اچھا ایمیون بوسٹر بہار کا سیرپ اور وینٹولین تب تک استعمال کرواتے رہیں جب تک بیٹھ نارمل نہ ہو کرم کچھ دوا استعمال کروائیں چاہے زینٹل لیوامی سول سیب کسرکہ لیسن یا کوئی اور دوا اس طرح کی بیٹھیں سیکہ سے نکلتی ہیں انہیں سیکل ڈراپنگز کا نام دیتے ہیں مرگی لگ بگ ہر آٹھ سے دس نارمل بیٹھو کے بعد ایک آدھ اس طرح کی بیٹھ لازمی کرتی ہے اس میں پریشانی والی کوئی بات نہیں نارمل سہت مند مرگی کی نارمل ڈراپنگ کا پچیس فیصد حصہ سفیت ہوگا جبکہ باقی کا پچیس فیصد حصہ بھورا لائٹ گرین یعنی ہلکہ سبزی مائل ہلکہ بھورا یا کسی اور رنگت کا یا مختلف رنگوں کا امتزاج ہو سکتا ہے لیکن رنگت جو بھی ہو بیٹھ سیمی سالیڈ ہونی چاہیے یعنی نیم ٹھوس ہونی چاہیے پتلی پانی نمانا ہو دوا کی مقدار غلط رکھنا پیچھا باہر آنا کمزور ہوا کا بہاؤ حراب بستر انڈے کی زردی کے مسائل حراب غزہ فنگس والی فیڈ کھلانا بھی پولٹری برڈز کو ڈائریا اس حال میں مبتلا کر دے گا اس لیے ان پہلو کو بھی مدد نظر رکھا کریں سمل کرنے پہ سومنے پہ بیٹ میں سے بدبو آئے تو کوئی نہ کوئی اچھا ٹاکسن بوائنڈر استعمال کروائیں ڈائریا سے نجات دلوانے میں کبھی بھی تاہیر کم ظاہرہ نہ کریں کیونکہ جتنی زیادہ دیر کے لیے مرگیاں لوز موشن کرتی رہیں گی اتنے زیادہ الیکٹرولائٹس نمکیات اور دیگر اہم غزائی اجزاء کا جاندار کے جسم سے احراج ہوتا رہے گا جسم میں ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی مایا فلود کی کمی ہوگی نتیجہ کام پیداوار سوکڑا امراض یا موت کی صورت میں سامنے آئے گا بیٹھوں کی سمجھ رکھنا آپ کو ایک کامیاب نگران بناتا ہے کیونکہ اس سرگرمی کی مہارت رکھنے والے حضرات پولٹری برڈز کے کسی بھی مسئلے کو مرض کو آغاز سہی پکڑ کر نقصان ہونے سے پہلے ہی ٹھیک کر لیتے ہیں ڈائریا لوز موشن اس حال پتلی بیٹھو کی روک تھام یا علاج موالجہ کے سلسلے میں آپ کیوپلیکس سیرپ بھی استعمال کروا سکتے ہیں اور پوٹاشم پرمیگنٹ کی ایمین افور یعنی پنکی بھی یا پھر زیتون کے تیل کے دو دو کترے ہفتے میں دو مرتبہ پرندو کو پلانا ڈائریا جیسے مسئلے سے تحفظ فراہم کرنے کا اہم گھرے لزریہ ہے مورنگا یعنی سوہانجنا جیسے میڈیسینل پلانٹس نیچرل سپلیمنٹس غزہ کے احراجات میں کمیل آنے کے ساتھ ساتھ ڈائریا لوز موشن کو روکنے کا بھی سبب بنتے ہیں اگر آپ اپنے قیمتی فلاک کو وقتن فوقتن سرخ مرچ یا ادرک استعمال کرواتے ہیں تو ان میں سے کسی بھی ایک کا استعمال ڈائریا کی وجہ سے جسم سے ضائع شدہ قیمتی اجزاء کی دوبارہ بحالی میں ان کی کمی پوری کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے آپ کے پاس موجود چیکنز جب بھی کسی ایسی جگہ پہ جا کر اپنا دانہ تلاش کریں کہ جہاں پہ گاند کچرہ کسرت سے ہو تو اس صورت میں بعد میں ان پرندوں کو گریٹ لائم سٹون لازمی دیا کریں پتھر کی کنکریوں یا لائم سٹون کا فلاک کے ڈائیجیسٹیف سسٹم یعنی نظام انہزام کو ٹھیک رکھنے کے حوالے سے اہم کردار رہتا ہے درجہ حرارت کے اتار چڑھاؤ پہ ہاس نظر رکھیں زیادہ سے زیادہ اور کم سے کم ٹمپریچر کا درمیانی وقفہ محصر ہونا چاہیے بیٹھوں کو دیکھنا ان کی ساتھ کو سمجھنا اور این اسی کے مطابق ٹریٹمنٹ کرنا فراہم کردہ ماحول کو پرسکون رکھنا فلاک کی اچھی جسمانی صحت کی بحالی کے حوالے سے اہم ترین سر گرمیا ہیں اپنا حیال رکھیں اسلام علیکم